ہمارے ایک پرویکشن کے رول جو ہے وہ کانٹینیو ہے آج رول نمبر سیون ہے اور اس میں بڑی امپورن بات بتائی جا رہی ہے کہ ہیلپنگ وارب اور مین وارب جائے ان کا اپس پر ریلیشن ہے تو ہیلپنگ وارب کا یوز جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کے بعد مین وارب کا یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے دیکھئے ہیلپنگ وارب دو لکھی گئے ہیں یہاں پر لیٹ اور ٹو اور یہ دونوں ہیلپنگ وارب بڑے امپورڈنٹ ہیں ان کا یوز جو ہے وہ اکثر کرتے وقت سوڑین یا مسٹیک کرتے ہیں اس میں لیٹ اور ٹو کا یوز کرنے کے بعد آپ جو ہی کرتے ہیں سنٹیس میں تو اس کے بعد مین وارب کیسے کرنا ہے یہاں پر لکھاؤ آفتر ہیلپنگ وارب لیٹ اور ٹو یعنی لیٹ ہو یا ٹو ہو اس ہیلپنگ وارب بات آلویس وہ یوز فرسٹ فارم آف مین وارب یعنی اس طرح آپ کے سامنے یہ لکھاؤ لیٹ یا ٹو ہیلپنگ وارب جب یوز ہوں اس میں مین وارب ہمیشہ کیا یوز ہوگا؟ فرسٹ فارم یوز ہوگی، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، آئی این جی، کوئی بھی فارم آف وارب آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں اس لیے اب کچھ ہماری اگزیمپلز ہیں ان میں ان کریکشن ہیں، مسٹیکس ہیں ان کو کریک کریں گے تاکہ رول ہمیں بہتر طریقے سمجھ بھی آئے اس کے بعد نیچے ایم سی کیوز بھی ہیں وہ بھی سول کریں گے آپ نے اگزیم کے لیاس سے تو سب سے پہلی جو اگزیمپل اس میں لکھا ہوئے لیٹ می گون آؤٹ اب دیکھئے لیٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ ہیلپنگ وارب ہے اور لیٹ ہمیشہ سٹارٹ او دا سنٹیس ہی یوز ہوتا ہے یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اچھا لیٹ می گون آؤٹ تو اس میں لیٹ کے بعد می ہے پھر گون ہے یعنی لیٹ کے بعد جو مین وارب ہے وہ گون لگا ہوئے اور گون کونسی فارم آف وارب ہے؟ گو وین گون یعنی تھارڈ فارم آف مین وارب ہے اس لیے کونسی لگنی چاہیے یہاں پر؟ فرسٹ فارم اب اس کو ہم کریکٹ کرتے ہیں لیٹ می گو آؤٹ آپ دیکھیں اب یہ ہمارا سنٹیس جو کریکٹ ہو گیا ہے یعنی لیٹ کے بعد ہم نے کونسی فارم آف وارب کیا؟ فرسٹ فارم آف مین وارب کیا اب یہ سنٹیس ہمارا کریکٹ ہے میچے جو ہمارا ایکزیمپل ہے وہ دوسری ہیلپنگ وارب ٹو کی ہے اس کو سولو کرنی کوشش کرتے ہیں he has to past exams اب اس سنٹیس میں آپ دیکھئے he has to past اب ٹو جو ہے یہ کیا ہے ہیلپنگ وارب یوز ہوا اور اس کے بعد مین وارب کیا یوز ہوا؟ پاسٹ پاسٹ کونسی فارم آف وارب ہے؟ تھرڈ فارم آف مین وارب ہے اب یہاں پر بھی مین وارب کی ہماری مستیک جو ہے وہ کلیر ہے کہ ہمیں ٹو کے بعد کونسی فارم یوز کرنی ہے؟ فرسٹ فارم اب اس کو ہم کریکٹ کر کے لکھتے ہیں he has to pass exam اب ہمارا سنٹیس یہ کریکٹ ہو گیا یہ ٹو کے بعد ہم نے کونسی فارم یوز کی؟ فرسٹ فارم اور اسی طرح اوپر جو تھا ہم نے لیٹ کے بعد فرسٹ فارم آف وار یوز کی لیچے دو ایم سی گوز بنائے ہیں مزید ہم لیٹر ٹو کا یوز یا وہ سمجھیں تو پہلا جو ایم سی گوز اس میں لکھو لیٹر ٹیم ڈیش فارسٹ اچھا بیچ میں جو مین ورب ہے وہ مسنگ ہے لیٹر ہلپنگ ورب ہے اس کے بعد مین ورب آنا چاہیے وہ مسنگ ہے انہیں چاہے م سی گوز کی صورت میں ہم نے اب سلیک کرنا ہے کہ لیٹ کے بعد ہم کونسا مین ورب یعنی اس کے کونسی فارم یوز کریں سب سے پہلے دیکھیں رنس یعنی اس کا ایڈیشن ہے اس کے بعد رن فرسٹ فارم ہے پھر رنس آئی این جی والی فارم یعنی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی ہے اور لیٹ کے بعد ہم نے کونسا مین ورب یوز کرنا ہے فرسٹ فارم مین ورب اس لئے یہاں پر ہم جو کریکٹ کریں گے وہاں سیکنڈ آپشن کو کریں گے تو اس طرح ہمارا یہ ایم سی گوز کریکٹ ہو جائے گا اس طرح اگزائم میں اگر آپ کے سامنے کوئی ایم سی گوز بنو آتا ہے تو آپ نے بڑے غور سے اس کو ترجو سے دیکھے سول کرنا ہے سیکنڈ جو ہمارا ایم سی گوز ہے وہ ٹو کے حوالے سے ہے you will have to ڈیش فور او ورک اچھا اس میں دیکھئے ٹو کے بعد مین ورگ پر یوز ہونا تھا جو یہاں پر میسنگ ہے نیچے آپشن میں دیا گیا ہے اور ہم نے ٹو کے بعد کون سی فارم یوز کرنی ہے فرسٹ فارم مین ورگ یہاں پر دیکھیں گوز یعنی گو کے ساتھ ایسی ایس کا ایڈیشن ہے پھر گو کی سیکنڈ فارم ہے پھر گویں گو کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی اینجی ہے پھر گو جو ہے وہ یعنی فرسٹ فارم مین ورگ ہے اور یہاں پر پھر ہمارا کون سو آپشن کریکٹ ہوا لاسٹ جو ہمارا آپشن ہے وہ کریکٹ ہوا اس طرح ہم نے رول نمبر سیون کو سیکھا جس میں ہیلپنگ ورگ کا مین ورگ ساتھ ریلیشن ہے کیسے بنتا ہے لیٹر ٹو کا ہم نے یوز دیکھا اور اس کی اگزیمپل بھی دیکھی ہیں اور کچھ مسٹیک سے ان کو کرکے سمجھنے کوشی کی اس چیز کا خیال رکھئے تو آپ کو یہ امسی ہو جیسرہ کا گرول یا وہ مسٹیک نہیں ہوگی اللہ حافظ اچھا نیکس جو ہمارا رول ہے رول نمبر ایٹ ہے اور اس میں بھی بڑی امپورڈنٹ بات ہے انگلیش گرامر کے پریکشن کے والے سے اور لکھا ہوا ہے there should not be a question inside of sentence ایک sentence جب لکھا ہوتا ہے تو sentence کا جو start ہے اس میں question ہونا چاہیے sentence کے بیچ میں question نہیں ہونا چاہیے اگر sentence کے start میں question ہے اور پھر دوبارہ inside of sentence sentence کے بیچ میں پھر کوئی question ہے تو پھر وہ mistake ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو simple کر دینا چاہیے اس کو correction کو sentence ہے اس میں جو question اس کو سادہ انداز میں لکھ دینا چاہیے question should be only in start اب sentence کے start مبیشہ question ہونا چاہیے اس کی اگزیمپل کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سمجھ میں آئے گی اور جو mistakes ہوں گی وہ بھی ہم correct کرنے کوشش کریں گے تو فرس جو اگزیمپل ہے he asked اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اس نے پوچھا کہہ لے where are you going اچھا where are you going میں دیکھیئے ضرب کہ اگر he asked کو آپ separate رکھ لیں صرف where are you going کو لیں تو یہ بزاتے خود ایک question ہے where کے بعد r ہے helping verb ہے پھر you ہے پھر going ہے اور simple sentence میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے you پہلے آ رہا چاہیے پھر r آ رہا چاہیے پھر going یعنی helping ورگ پر بعد main verb جیسے آپ نے rule number جو ہے وہ seven میں دیکھ تو یہاں پر دیکھئے کیونکہ helping verb جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے ہے اس لیے یہاں پر کیا ہے question ہے ایک sentence کے start میں question ہے اور ایک inside جو ہے وہ where are you going یہ بھی question ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ start والے question کو exit رہنے دینا ہے یعنی inside you question اس کو simple کر دینا ہے he asked where are you سے question مان رہا ہے ہم you کو پہلے لکھ دیں گے r کو بعد میں لکھ دیں گے تاکہ سبجیکٹ پہلے آئے helping work بات میں آئے اور helping work بات پھر main work you are going end question mark لگنا ہے start میں question اب ہمارا start question ہے what were you doing تم کیا کر رہتے ہیں اس میں دیکھیں what were you doing ہمارا کیا ہے پھر again question تو start question ہے اور inside وو بھی question ہم نے کیا کرنا ہے start question کو رہنے دینا ہے they asked اور آگے جو ہے what what you doing کو ہم نے کیا کر دینا ہے کہ you کو ہم نے پہلے لکھ دینا ہے اور work کو بعد میں لکھ دینا ہے اس طرح ہمارا سنٹنس سنپل ہو جائے گا you were doing اس طرح ہمارا یہ سنٹنس یہ بھی کریکٹ ہو گیا اور اس میں انسائٹ کوئیسن کو ہم نے سنپل سنٹنس انورڈ کرتی ہے اس کے بعد دیکھئے کہ اسی رول کے دو ایم سی گوز بھی بنانے کے کوشی کی ہے تاکہ یہ رول مزید ممورائز ہو جائے تو سب سے پہلا جو ایم سی گوز میں دیکھئے she asked یہ question ہے when when where why یہ بھی question ہی ہوتے ہیں when کے بعد آگے study یعنی بیچ میں آپ نے use کرنا ہے helping work کا اور subject کا تو وہ نیچے option میں دیئے گئے when will you when will your when you will when will yours سب سے پہلا بھی یہ دیکھئے کہ when will your یہ تو ویسے ہی mistake ہے will تو ٹھیک ہے لیکن yours جو ہے یہ تو use ہی نہیں ہونا چاہیے اسے سنٹنس جو ہے وہ بنتے نہیں ہیں اور یہ جو last while will yours یہ بھی نہیں بنتا کیونکہ ہمیں you چاہیے یہاں پر when will you study یعنی when you will study جیسے بھی ہم لگا ہے اس لیے یہ ہمارا option number two جو ہے اور last while four جو ہے دونوں incorrect ہیں اب ہمارا جو first ہے اور third ہے ان میں سے ہم نے correct select کرنا ہے when will you when you will اب آپ غور کریں کہ ہم نے اوپر بھی کیا کیا تھا کہ ہم نے helping work کو main work کے ساتھ attach کیا اور subject کو پہلے لکھا تھا اس لیے دیکھیں when will you تو will کیا ہے helping work ہے اس سے کیا ہو جائے گا کہ question start میں بھی آور again sentence کے اندر question بن جائے گا ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ subject کو پہلے لکھنا اور helping work کو بعد نہیں یہاں پر دیکھیں subject پہلے ہے پھر helping work ہے when you will study اس طرح ہمارا یہ option c جو ہے third یہ correct ہے second جو mcq اس میں تک you asked why dash absent اب اس میں start میں question ہے پھر why سے آگے question start ہوگا ہم نے اس کو کیسے correct کرنا ہے تو نیچے option ہے why he was absent why was he absent why were he absent why he were اب آپ دیکھیں کہ c اور d چاروں جو option ہے sorry دونوں جو option ہے یہ دونوں ان کو correct ہے کیونکہ he کے ساتھ تو was use ہوتا ہے ور تو use ہی نہیں ہوتا اس لیے دونوں ہمارے reject ہوگے ان کو select نہیں کر سکتے یہاں پر ان میں سے کوئی بھی تو کیوں ہمارے a اور b ان میں سے دیکھتے ہیں when he was study absent یا when was he absent تو اگر ہم was موسیقیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی